ہمارے کو ضرورت ہے کسی سیاسی جماعت کی میرے کو اگر ضرورت پڑتی ہے کسی لیڈر کی جب وہ کام نہیں آتا تو لیڈر کس کام کا وہ پارٹی کس کام کی کانگریس کے ذمہ داروں کو لیڈرز کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے کانگریس کو ہی اٹھ کرنے والے ہیں تو اسی لیے ہمارے لیے ان کے دلوں میں جذبات نہیں ایک چھوٹے طبقے کے خلاف بھی اگر بات کرتے ہیں تو کانگریس والے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں دیگر پارٹیوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں مسلمان کے خلاف جب بات ہوتے ہیں تو کانگریس کیوں کھڑی نہیں ہوتے کیوں بات نہیں کرتی یہ سوال ہے بڑے گھڑیا تیسم کا بیان دیئے پر سننے اگر کانگریس یا دوسری پارٹی کی حکومت کارناتگا میں بنے گی تو یہاں پر دنگیں ہوں گے this video presented by رایدان multi cuisine restaurant variety of traditional foods arabian, turkish, middle east grand interior, genuine spices hygienic kitchen, address سٹیپو سلطان چوک, ring road گلبر اللہ برکاتہ آج سہید اکبر حسین کولنے سہید عارف حسین کولنے کے ذمہ دار یہاں پر اس چھوٹے سے مشاورتی اجلاس میں یہاں پر موجود ہیں میں سمجھا کہ یہاں پر مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے مگر الحمدللہ آپ لوگ شہر کے سیاسی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں مجھ سے بہت زیادہ تجربے کار ہیں سیاسی حالات پر آپ کیا قبور ہے آپ نظر سب چیزیں جانتے ہیں مختلف مشاورے اور رائے یہاں پر پیش کی گئی اور الحمدللہ تمام رائے جو یہاں پر پیش کی گئی ہے ہنڈر پرسنٹ پورے سہی ہیں کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے ہم کو گلبرگا شہر کے تاریخ کو دورانا ہے اور یہ گلبرگا شہر اپنے اتحاد کے لیے جانا جاتا ہے ہم لوگ فیصلہ ایک طرفہ کرتے آئے ہیں جو لوگ پارٹی کو دیکھ کے اوٹ ڈالتے ہیں ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پارٹی کا نمائندہ ہے جو پارٹی کینڈریٹ دیتی ہے وہ کینڈریٹ کیا واقعے میں سیکولر ہے پارٹی جو کینڈریٹ دیتی ہے کیا واقعے میں ایسے ماہول میں جبکہ شرکہ پرس طاقتیں مسلسل طور پر ہماری پہچان کو مٹھانا چاہتے ہیں ہمارے وجود کو مٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری شریعت بھی مداقلت کی بات ہو رہی ہے ہماری بہنوں کے لباس پہ بات ہو رہی ہے ہمارے عبادت گھر کے اوپر ٹارگٹ کر رہے ہیں بادان کے نام پر درگاؤں کے نام پر آلند کا معاملہ آپ کے بیچ میں ہیں ایسے حالات میں جبکہ فاسس طاقتیں سب سے زیادہ طاقت اور ہوئے ہیں ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو دانشنگوں لوگوں کو ذمہ دار لوگوں کو تو کیا رائے عمل کرنا چاہیے پارٹی کے نام پر آلے کانگریس پارٹی ہے کانگریس پارٹی کئی سترہ لوگ جب میں لے کس ریزائن کر آج بیجی پی کو پور ملا ہے تو پارٹی کو ووٹ دیکھ کے دالنا ضروری کیوں ہے اور یہی پارٹی جو کانگریس پارٹی ہے جو مسلمانوں کے ووٹ کے حق دار مانتی ہے اپنے آپ کانگریس پارٹی کو یہ ووٹ دالنا مسلمان کس کو دالتے ہیں اور کس کو دالتے ہیں یہ ان کے سوچے اور جب ان ساڑھے تین سال میں میں ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو مجھے میری پارٹی کی تائد کرنا ہے ان کو تنقیت کرنا ہے مگر آپ میں جانے کے بعد نہیں بھی بیٹھ کے سوچیے میں آج بول کے جاؤں گا کل آپ کو اس بات پر بھی فکر ہوگی ناصر بھے ہم کو گیم کر کے گئے جھوٹ بول کے گئے پھوچھلا کے گئے ایسا نہیں آپ خود سب لوگ میرے سے بڑے ہیں ہجاب کے اوپر پورے ہندوستار نیشنل ٹی وی پہ بحث چل رہی ہے پورے ٹی وی چینلز پہ مہر کو بھی موقع ملا بہت سارے ٹی وی چینلز میں میں بھی ڈیبیٹ کے لئے گیا وہاں پر میں نے بھی بات اپنی رکھی مضبوطی سے رکھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کانگریس کا لیڈر اس ایشو میں بات کیا کیا بات کریں بات کرنا چھوڑ دیجئے ایک زمیر احمد خان صاحب بول کے ایک امیلے ہیں پنگلور کے کانگریس کے انہوں ایک بار بات کر دیئے تو کانگریس کے صدر لکشو کمار صاحب میڈیا کے سامنے بیٹ دے کر یہ بولتے ہیں کہ اس کو نوٹس دیا جائے گا ہجاب کے تازید میں بات کرے تو ازان کے تعلق سے کوئی بیان ان کا ایک بھی بیان ہمارے کو جب ضرورت ہے کسی سیاسی جماعت کی میرے کو اگر ضرورت پڑتی ہے کسی لیڈر کی جب وہ کام نہیں آتا تو لیڈر کس کام کا وہ پارٹی کس کام کی ہم لوگ اوڑ دال رہے ہیں کانگریس کو جب کانگریس کی ضرورت ہے کہ بھئے ہمارے بہنوں کے لباس پر سوال اٹھ رہا ہے ان کو کھڑا ہونا چاہیے مسلمان ہندوستانی ہیں کہ نہیں ینارسی کے ذریعے پوچھ رہا ہے ان کو کھڑا ہونا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ایک مزاز بن چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایسے لوگ ہیں ہمارے صاحب بتا رہے تھے نہیں بھئے وہ پارٹی کا نام بڑھ رہے تھے ایسے لوگ ہیں نہیں بھئے کیا بھی رہتا ہے کہ نہیں ہم کانگریس کو ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کی تائدات بڑھ رہی ہے تو ہماری عزت عظمت شان نیچے گر رہی ہے کانگریس کے ذمہ داروں کو لیڈرز کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان کچھ بھی ہو جائے کانگریس کو یوٹ کرنے والے ہیں تو اسی لیے ہمارے لیے ان کے دلوں میں جذبات نہیں کوئی بات نہیں چار پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کو ہندوستان میں ہم دی جی ڈی ایسے والے کمار دیو بڑھا صاحب اب نکالے ایسا کر رہے ہیں جیسے ریزرویشن انہوں جیئے تھے ہم واپس لائیں گے آپ واپس لانے سے بہتر ہے ریاستوں میں حکومت تھی وہاں پر مسلمانوں کو چار پرسنٹ ریزرویشن دو دے سکتے ہیں نا ہندوستان میں رہنے والے تمام ہمارے ہندو بھائی چھوٹے سے چھوٹا طبقہ رہتے ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کمیونٹی رہتے ہیں کہ نہیں بیک ورڈ کمیونٹی چھوٹی سے چھوٹے رہتے ہیں لنگا کمیونٹی رہتے ہیں کسی برادری کے کسی سماج کے خلاف کسی مذہب کے خلاف تھوڑی سی بھی بیانبازی خلاف ہوتی ہے ان کے مذہب کے تعلق سے ان کے عبادت کے تعلق سے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے یہ کرتے کیا جورت بی جے پی والے آرسس والے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ سے زیاد مذہب ہیں ہندوستان میں ہے نا ایک چھوٹے طبقے کے خلاف بھی اگر بات کرتے ہیں تو کانگریس والے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں دیگر پارٹیوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو کانگریس کیوں کھڑی نہیں ہوتی کیوں بات نہیں کرتی یہ سوال ہے کیوں کیونکہ مسلمان کی مجبوری سمجھ کر کے ہم کو رکھے ہیں اوٹ بینک ہوتے ہیں اسی لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مسلم خیادت کو موقع ملنا چاہیے میں دو باتیں بولتا ہوں اس کو بڑے سیریسلی لیجیے آپ دو ایشو زیادہ نہیں یعنیار سی ہوا ہجاب ہوا کاؤسلر ٹریکٹ ہوا ہماری عیدوں کو تکلیف ہوئی سارے چیزیں آپ دیکھ لیے سارے چیزیں اس کا تصور پانچ سال پہلے اگر میں بولتا تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے میں اگر بولتا کہ آپ کے مسجدوں کو آزان دینے پہ پابندی ہوگی آپ کو بکریت کے جن عید منانے سے آپ کو تکلیف دی جائے گی تو آپ نے یقین نہیں کرتے مومن پر کس کو نہ سکتا ہے کتنے کس کی ضرورت ہے یہ چیز ہوتی تھی آج آپ کے بیچ میں بول رہا ہوں کل اگر یونیفارم سیویل کورڈ آج اعلان کیے ہیں بی جی پی والے کے کنارگا میں یونیفارم سیویل کورڈ لائیں گے یونیفارم سیویل کورڈ جب آئے گا یہاں پر جتنے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام مذہب کی عزت کرتے ہیں تمام مذہب کے ان کے کلچر کی عزت کرتے ہیں ہماری ہندو بھائیوں کا اپنا ایک طریقہ ہے دلیت بھائیوں کا اپنا ایک طریقہ ہے وکلیگر کا ایک طریقہ ہے برامنوں کا ایک طریقہ ہے تمام مذہب پر اپنے اپنے ایک طریقے کھارے زندگی ہماری ایک طریقہ ہمیں جس طریقے سے زندگی گزارنے چاہیے ہمارے معاملے کس طرح سے ہو یہ تائے ہو چکے ہیں چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں کو تائک کیا ہے اس میں مداخلت ہونے کی کانون بن رہی ہے یونیفارم سیویل کورڈ وہی ہے میں آپ سے ایک ہی فکر آپ دل میں رکھ لے کے جائیے کہ جب اسمبلی میں اگر بحث ہوگی تو اس یونیفارم سیویل کورڈ کے اندر بحث کون کرے گا کمار ارنہ کمار سوامی میرا لیڈر ہیں اور ایک ہزار تکتہ وہ سیکلر ذہن رکھتا ہے کیونکہ ہجاب کے معاملے میں مگر شرعی معاملے میں کمار سوامی سا بھائیت کر سکتے گا کانگریس کے آپ جت کو لیڈر سمجھ رہے ہیں بھائی سیکلر ہے کمیونیل ہے ہوا ہے یہاں پہ ہم بات چیتنا کو سیکلری پکڑ کے چلین دے کانگریس شریعت کے لیڈر بھی اپنے بڑے لیڈروں کو سیکلر پکڑ گئی چلو مسلمانوں کا ہمدردی پکڑ گئی چلو وہ شریعت کے معاملے میں کیا جانتے ہیں آج ضرورت اس بات کیے کہ مسلمان جو مذہب کو جانتا بھی ہو اور کنڑا زبان میں اسمبلی میں بات کرنے کی صلاحیت بھی ہو ہماری بیٹی کو کتنا جائزات میں حصہ ملنا چاہیتا ہے نا کیا آلک کوئی بنا سکتا ہے پھر یہ چیزیں بہت اہم ہیں اس کے اوپر فکر کی یہ ایلیکشن اتنا ہے ہمیں گلبرگا کا ایلیکشن ہوتا جاتا ہے کہاں پر ایک ایشو یہ ہے دوسرا ایشو ہمارے ملک کے ہوم مینیسٹر بڑے گھڑیا قسم کا بیان دیئے پر سننیں نیمار اگر کانگریس یا دوسری پارٹی کی حکومت کرناڑکا میں بنے گی تو یہاں پر دنگیں ہوں گے سنیں ہیں آپ ذمہ دار لوگ ہیں اس کے اوپر فکر کیگی ہم ایسا ہوتے تو ایسا کیسا ہوتے خدا نہ کاستہ ہو گیا تو کیا کانگریس کے امیدوار آ کے تھر سکتے ہیں کیا مائی تھر سکتا ہوں جب تک آپ مطمئن نہیں رہتے دوسرا کو مطمئن نہیں کرتے ڈیلیمیٹیشن کا ایک ہے یہ ایک سیٹ ایسی ہے اگر مسلمان مجبوری کے تحت آسانی سے آنگ بند کر کے آت کا نشان دیکھ کے اوڑ دا لیں گے تو اسی اچھی سیٹ ہے کیا کچھ تو ان کو ریزار کرنے کے لیے ڈیلیمیٹیشن میں یہ مہتر ما ہماری ما داخلے اس کی پرسنل کوئی بات میں نہیں کر رہا ہے سیاسی نہیں ہے انہوں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کابلیات نہیں ہے ان کو ذیمہ داری کیا ہے وہ بھی نہیں مالو یہ سیٹ کو ڈیلیمیٹیشن نہیں کرتے سائن نہیں کرتے بلکہ ہے یقین آپ کو ایک الیکشن ہوتا کی جاتا کی پچیس سال تک ہم لوگ جو ایک رہنمائی کرتے آئے ہیں ہیدر آباد کرنا ٹھگا کی گلوبرگا زلے کی وہ رہنمائی کھو دیں یہ تین چیزیں آپ کے دماغ میں یاد رکھ لیئے عوام تک پہنچائیے تین چار محلے کے ذمہ دار یہاں پہ ہیں آپ اپنے اپنے محلوں میں کس طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں آپ ذمہ دار لوگ ہیں سمجھائیے انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے ایک ہی چیز ان کے ذہن میں نکالنا ہے ایک پارٹی کا معاملہ اور سب سے بڑا چیلنج سیٹ بچانا بچے کی انشاءاللہ دو رائے نہیں ہیں تو برائے مہربانی آپ تمام لوگ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر اس کی اہمیت کو عوام تک پہنچائی ہے الیکشن دوسرے آتے ہیں میں آئے ملے پولنگ کرے گئے اگر ایسا لائٹ لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اوہ شیر پر جاتا ہے اردو تھی اچھی نہیں ہے خدا اس خوم کے حالت نہیں بدلتی جو کیا ہے آگے اس کا جو نہ ہو خود اپنے حالات بدلنے ہم کو پہلے اونٹ کو جو ہے باندھ رہا ہے پھر بعد میں پہلے اونٹ باندھنے کا تو کام کیجئے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا بات میں پشتانے سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ الیکشن اونٹ باندھنے کرتا ہوں آپ اپنے اپنے اوٹوں کا صحیح استعمال کیجئے انشاءاللہ کامیاب شکریہ اسلام شکریہ